یہ کہانی ہے بھارت دیش کے ایک سینک کی جس نے اپنے سنگھرش، سمرپن اور محنت کے مادھیم سے اپنے جیون کو ہی نہیں بلکہ بھارت کے کئی مدھیمورگ کے پریواروں کو بھی ایک نئے اور سنہرے موٹ پر پہنچایا ہے اور لاکھوں لوگوں کی زندگی بنائی ہے یہ کہانی ہے مسٹر سنجیف کمار کی جو ایک سفل ڈائریکٹ سیلنگ کمپنی کے ایم ڈی اور سی ای او ہے تو آئیے جانتے ہیں اسکلیپیوس ویلنس کے ساتھ سنجیف کمار کی آترہ کے بارے میں گازی آباد زلے کے انترگت موڈی نگر شہر میں جنمے اور پلے بڑھے شریف سنجیف کمار نے اپنی سکولی شکشہ اور اچھ شکشہ گازی آباد سے ہی پوری کی انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات بھارتیہ سینہ کے مادھیم سے دیش کی سیوہ کر کے کی سینہ میں اپنے کاریکال کے دوران انہیں کئی بار سیمہ کے مورچے پر تینات رہنا پڑا لگ بھگ سولہ ورشوں تک سینہ میں سیوہ دینے کے بعد انہوں نے اپنے دیش اور اپنے لوگوں کی سیوہ کے انیہ طریقوں کو اپنانے کے لیے سیوہ نیورتی لے لی انہوں نے ڈائریکٹ مارکٹنگ میں تین سال بتائے اور اپنی سوچ کو لاکھوں لوگوں تک بڑھایا ان کی لگن اور محنت کو دیکھ کر سب ہی نے انہیں ایک گرو کی طرح فالو کیا ویہ دیکھ کر آشچر یا چکت رہ گئے کہ کیسے پرتیکش وپنن لوگوں کو آرثک روپ سے سوطنتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے کمار نے یہ بھی محسوس کیا کہ بے روزگاری اور بیماریاں ادھیکانش بھارتیہ ناغریکوں کے لیے چنتہ کا پراتھمک کارن ہے جس کے کارن انہیں بے حد کٹھن جیون جینا پڑتا ہے کمار نے اپنے پریوار میں ہربل اتپاد کی واسطوک شکتی دیکھی ہے انہوں نے اپنے وچار کو اکٹوبر 2014 میں ایم سی اے میں ریجسٹر کرا کر اسکلیپیس ویلنس پرائیوٹ لیمیٹیڈ نامک ایک سواستہ سیوہ کمپنی کے روپ میں لانچ کرنے کا فیصلہ کیا جس میں ہربل اور خادیہ انپورک اتپاد بنانے اور لوگوں تک پہنچانے کا کام شروع ہوا آج دیش بھر کے لاکھوں لوگ سوست جیون جینے کے لیے ان کی کمپنی کے بہتر اتپادوں کا اپیوگ کر رہے ہیں وہ لوگوں کو ہربل اتپادوں کے لابوں کے بارے میں جاگروک کر کے اور دوسروں کو ان اتپادوں کی انوشنسہ کر کے اپنے لیے اچھی کمائی بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ سب سے پہلے دیش کو مضبوط بنانا ہے اسی سوچ اور ان کی لگن سے لاکھوں لوگوں کا ساتھ ملا آج کئی مدھیم ورگ کے پریوار ان کے ساتھ جڑ کر اپنے سپنوں کو حقیقت میں بدلنے میں سفل رہے ہیں اتنے کم سمیں میں کمپنی کا آئیوروید پروڈکٹ دیش کے گھر گھر تک پہنچا ہی نہیں بلکہ آئیوروید سے کئی گبھینر سمسیاؤں سے چھٹکارہ ملا ہے آج دیش بھر کے لاکھوں لوگ سوست جیون جینے کے لیے ان کی کمپنی کے بہتر آئیورویدک اتپادوں کا اپیوگ کر رہے ہیں وہ اور ان سے جڑے لوگ آج لوگوں کو آئیوروید کے لابھوں کے بارے میں جاگروک کر رہے ہیں کمار نے مہاماری جیسے سمیں میں دیش اور دیشواسیوں کے لیے اپنا مہتوپورن یوگدان دیا ہے اس کے علاوہ بھی مانوہت کے لیے کئی بار اپنی بھومی کا نبھاتے آئے ہیں مانوہت کے لیے